ہنڈیا تیسل کے ڈیمر محلے میں دیر رات گھر میں سورہ تنپتی پر چوری کی نیاز سے اسے تو اگیاد بتماشوں نے کیا حملے کا پریاد ہتھیار بلیس تھی چور سبنی مالوہ کے پاس نرمنہ نتیجی آمزی کھٹ پر اٹو کارپ پرس سے نیچے گر گئی گاڑی کے سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں تین لوگ گم بھی اٹھ سے گھائے ہو گئے شیدر میں بن موسم بارش کے ساتھ گرے اولوں نے کسانوں کے ماتے پر چھنٹا کی لکھیریں چھوچ گئی زیادہ بارش سے کسانوں کے گہوں کی فصل میں کافی مقصان ہونے کی سبھاپرہ چھتائی جا رہی ہے وینڈر کو بکتان کرانے کے نام پر ایڈیوں نے مانگی تھی چالیس ہزار روپے کی رشوت چھتیس ہزار لیتے لوکا یک پولیس نے رنگے ہاتھوں دیا گرفتار چلے کے دردھر چنبت پنچائیٹ میں پدست ایڈیوں بجھے ترپاٹی نے مانگی تھی رشوت کی رکب شکایت کی بعد لوکا یکنے کی کاربانی اجھے ان شاستیے سولوں میں پڑھائی کرنے والے چھاتر چھاترائیں اور شاستیے شکشک شکشکہوں کی پریشانیاں بڑھنے لگیں نویر آدیش آنے کے بعد سکول لگیں گے صبح نو سے شان پانچ بچے تک اسی آدیش کی بعد بڑھے شکشکوں کی پریشانیاں بریش کے نیچے بانی نالی میں ایک ایک ٹیوہ سوار اسپک بوری طرح چل کر آکھ ہو گیا ہاتھ سے میں یوگت کی موقع پر ہی مون ہو گئی پھلال ماملہ سندگ کھائی دے رہا ہے سبھاب نہ ہے یوگت سڑک ہاتھ سے کا شکار ہوا ہے پانی کو لے کر ہوئے دو بھائیوں میں آپسی بیوات کی چلتے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا گلہ دیکھ کر موٹ کے کھٹ پتار دیا پریوار میں ہوئے اس پونی سنگرش میں تین لوگ گمبری روٹ سے ایک بھائیل ہو گئے جھے نے ایم بھائی اسپطال میں پھرتے میکنک کے میدان میں اچانک پانچ بسوں میں بھیشن آگ لگ گئی آگ اتنی میشن کیجے پاس میں گیریج سہید ایک کارویات کی چپیٹ میں آ گئی اس کے بعد موٹ کے پر کوچھی دمکر نے کافی مشکت کے بعد آپ پر کاف پایا سرکشا گاٹ کی دھار دھار دیار سے کلہ ریت کر حکیہ کرنے کا سنسنی فیس ماملہ سامنے آیا ہے مدن پردیش کے اوٹیومنگ نگری ان دو رب اپراد نگری بندی جا رہی ہے جہاں سرکشا گاٹ کی دھار دھار دیار سے کلہ ریت کرنے کا ماملہ سامنے آئے ہیں مدن پردیش کے اوٹیم